پاکستان میں جو سب سے بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی جارہی ہے اور پاکستانی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی جارہی ہے ابھی ریسیٹلی ایک ادھارہ ہے فچ ریٹنگز اس نے جو پاکستان کی جو ڈالر کی جو ریچ ایکسپیکٹ کی ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک وہ ون ایٹی روپیز ایک سو سی روپے پاکستانی ہوں گے اور ایک ڈالر ہوگا جو کہ سمجھے جارہا ہے بہت 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 بڑا ایک سیٹ بیک ہے پاکستان ایکانومی کو اور پاکستان میں اس کے اوپر بڑا وویلہ بھی ہو رہا ہے شور مچ رہا ہے اوپوزیشن نے بھی کوئی واک اوٹ کی ہے لیکن اوپوزیشن کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سیاستدان at the end of the day ایک ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کی اپس میں لے دے ہوتی ہے because they're all elite and they have nothing to do اس کے کیا impact ہو سکتے ہیں but anyhow moving forward جو important چیز ہے یہ جو اتنی زیادہ depreciation ہو رہی ہے اور اس کا پاکستان کی اور یہ فیچ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے that is the worst performing in the in asia اب افغانستان کی صورتحال دیکھ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم تو عمومن جب situation کو دیکھتے ہیں وہ law and order کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی وہاں سے دائشتگرد گروپ آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن کچھ عرصے سے اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو یا کسی ملک کے اوپر کوئی نقصان کرنا ہو تو بس economically نقصان اس کا ہو جائے تو یہی بہت ہے کیونکہ عوام آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گی محالات اس طرح کے بن جائیں گے کہ لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی اور مسائل بھی ہیں مسائل کے طور پر ابھی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ اب inflation ہوگی اور اب دیکھیں کہ یہ جو ابھی ڈالر کی قیمت بڑی ہے ابھی recently ڈالر کی قیمت بڑی ہے پہلے یہ 153 پہ تھا پھر 165 پہ چلا گیا ابھی یہ 170 کروز کر گیا تو کہا جا رہا ہے کہ تقریبا 1656 بلین جو ڈالر ہے یہ تو آپ کے بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا کرزہ بڑ گیا اور 66 بلین کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہمارے اوپر مزید بڑ گیا لگ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں آپ کو کرنا پڑا اور 1656 بلین کا آپ کے اوپر لون بڑ گیا اور 66 بلین کا آپ کے اوپر انٹرسٹ بڑ چکا ہے یہ تو یہ صرف تھوڑی سی ڈالر کی یہ پیسے کی قیمت ہمارے روپے کی قیمت کام ہونے کی وجہ سے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے یہ ہمارا پوزیشن ہے ابھی کہا جاتا ہے کہ تقریبا 60% جو ہماری imports ہیں وہ imported ہیں اب obviously اس میں cost of production بھی بڑے گی آپ کی جیسے کہتے ہیں cost of capital means کہ کوئی بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مزید پیسہ چاہیے ہوگا اور پھر آپ کے پاس جب electricity کے بل بڑھیں گے آپ کی پاس utility کے بل بڑھیں گے اور یہ اس کو بولتے ہیں آپ دوسری لفظ ہم بولتے ہیں de-industrialization یہ de-industrialization کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم وہ جو جو gdp میں share ہوتا ہے industry کا جیسے for example ہم کہتے ہیں جی industrial ہے agriculture ہے services sector ہے تو obviously آپ کا جو agriculture ہے اس کی تو میں اتفاق سے مجھے کچھ یہ دن گاؤں میں رہنے کا موقع ملا تو تو گاؤں کے جس شخص سے بھی پوچھو وہ کہتا کہ کوئی حال نہیں ہے کیونکہ جو agriculture ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں اور ہر جو کسان ہیں وہ کیا سوچ رہا ہے کہ ہمارے میرے جو property ہے میری جو land اور اس کے اردگیر کوئی housing colony آ جائے کیونکہ اگر آپ کے وہاں پہ جیسے ہمارے گجرہ مالا میں ڈی ایچ اے آ گیا ہے یہ اور چھوٹے چھوٹی colonies بھن رہی ہیں تو اس سے property وہاں پہ rate پڑ گئی ہے تو وہ گاؤں کا کسان جس کی ایک اکڑ کی مالیت دس لاکھ پندرہ لاکھ دویس لاکھ تیس لاکھ ہو دی تھی وہ کروڑوں میں چلی گئی ہے لیکن point یہ ہے کہ real estate میں تو آپ کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن industry تو کوئی نہیں ہے وہ پیسہ لے گے لوگ کدھر جائیں گے industry تو لگا نہیں سکتے کاروبار تو اس سے کوئی کر نہیں سکتے سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی پریشان پن ہیں کہ پاکستان میں یہ میں اس سے پہ بھی آ رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کی ہے کیونکہ یہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہمیں افغانستان کے یہاں پہ ہم بڑے شادیانے بچا رہے تھے سارے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن افغانستان کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈالر کا جو ہے وہ کرنسی ہماری ڈی ویلی ہو گئی ہے وہ کس طرح ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ڈالر کی قیمت پشاور میں ہے وہ زیادہ ہے چالیس پیسے ساٹھ پیسے کے ساتھ سکسٹی پیسہ سپوٹی پیسہ وہ زیادہ ہے بیکاوز جو افغانی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈالر خرید رہے ہیں اور کیونکہ پاکستان افغانستان میں تو کرنسی ہے کوئی نہیں اور وہاں پہ تو ڈالر ہے نہیں ہیں تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اب ذاری بات ہے کہ ان کو جو ڈالر چاہیے وہ یہی سے لے کے جا رہے ہیں وہ سارے اور آپ کو بزے کے بابتوں کو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیشنالیٹی رکھتے ہیں ٹیبل نیشنالیٹی ہیں ان کے پاس افغانستان کی بھی پاکستان کی بھی تو جو کرنسی ٹریڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں جو ڈالر بائنگ ہے جو پشاور سے جو میں ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ڈالر بائنگ اوپن مارکیٹ سے ہے ہی ہے اور کیونکہ افغانستان میں ڈالر کی شارٹیج ہو گئی ہے اور افغانی جو ہیں وہ پاکستان سے ڈالر خرید رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانی مارکیٹ جو ہے یہاں سے دس ہزار ڈالر لے کے جانے کی اجازت ہے ہر ایک شخص کو تو لوگ اس طرح وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں جب وہ اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پشاور میں ڈالر جو ہے وہ چاچ پیسے ساٹھ پیسے زیادہ ہے اس کمپیٹو کراچی کیونکہ وہ بہت سارے جو افغانی ہیں وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈول نیشنلز ہیں جن کے بعد ڈبل نیشنلز ہیں وہ ایل سیز کھلا رہے ہیں کھلوا رہے ہیں ایل سیز ہوتا ہے لیٹر آف کریٹٹ جو کہ اوبیسلی گوڈز ایمپورٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور پھر اس سے پر ڈالر خرید رہے ہیں اور وہ پیمنٹس کر رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے کہ جو افغانی ہیں ان کی جو ایمپورٹ ہے وہ بھی اور ایکسپورٹ کا ڈیریکٹلی ہمارے اوپر اثر پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے افغانستان کے دس بلیون ڈالر جو تھے وہ روپ لیے تھے سیز کر لیے تھے سیٹویشن اس طرح ہی ہو چکے سو اب وہ بانڈز میں بھی یہ بہت بڑا یہ نہیں کہ وہ جو لوگ جو ٹریٹنگ کر رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں اب اس کی یہ تو ٹیکنیکل سائٹس بھی اگر دیکھنے ہی کو ہمیں ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے جو ہو رہا ہے کیونکہ ہماری بائیس کروڑ کی آبادی ہے اور ہم زیادہ چیزیں تو امپورٹ کرتے ہیں ہم اپنی انڈسٹری کے لیے بھی امپورٹ کرتے ہیں ہم اپنے کھانے کے لیے چیزیں بھی امپورٹ کرتے ہیں ہم موبائل فون بھی امپورٹ کرتے ہیں تو اگر یہ ڈالر اوپر چڑا گیا تو اس کا نیچرلی جو نقصان ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو جو لوگ ہیں وہ خریدنا چیزیں بند کر دیتے ہیں اور لوگوں کی رین سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں اور ہمیں افغانستان میں جیسا تیسا جو بھی تھا اس کا ایک تو advantage تھا کہ وہاں پہ جو political stability ہے تو یہاں پہ economic stability تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ political stability یہاں پہ economic stability اگر وہاں پہ political stability نہیں ہے تو یہاں پہ economic stability نہیں ہے اور forget کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور پندرہ اگست کو جو قابل میں ہوا اس کے بعد پاکستان میں روپے کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور exchange rate دیکھ لیں اور باقی businesses دیکھ لیں کچھ لوگوں میں پہ کہنا یہ ہے جناب کہ یہ جو عمران خان صاحب نے absolutely no کی بات کی تھی یہ وہ basically وہ قیمت چکا رہے ہیں اور کچھ لوگوں پہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو former president Trump صاحب ان کے جو foreign secretary of state Mike Pompero نے کہا تھا تاکہ ہم پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے لے کے چائنہ کو پیسے دینے نہیں دیں گے ذاری بات ہے پاکستان کے اوپر بہت کرزے ہیں اور گو کے چائنیز کے حوالے سے ہمیں وہ عمومن عوام کو نہیں بتایا جاتا کہ کرزوں کی کیا situation ہے یا کیا environment ہے لیکن یہ کہا تو جاتا ہے کہ کرزے کافی زیادہ ہیں اور وہ کرزے obviously بڑھ رہے ہیں جس طرح میں نے بھی تھوڑے سے پہلے بتایا کہ سولہ سو عرب کی کرزے تو پیسے ہمارے اوپر بڑھ گئے